اسلام علیکم آج ہم بات کر رہے ہیں منٹل ہیلتھ کے ایشیوز کے حوالے سے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پتا چلے کہ انسان جو ہے ڈپریشن کی طرف کیسے جاتا ہے اور منٹل ہیلتھ ایشیوز میں مبتلا کیسے ہوتا ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے جو انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے وہ ہے کمیونکیشن بات کرنے کا طریقہ جب ہم ایک دوسری سے بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری اس بات کا دوسری انسان کی مائنڈ کے اوپر کس طرح ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے مو سے کوئی بات نکلتی ہے وہ دوسری انسان کے دماغ پر کتنا گہرہ اثر کرتا ہے سم ٹائم ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے یا ایمپیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ہم آج کی اس ریسرچ میں ہم آپ کو بتائیں گے کمیونکیشن کے دو طریقے ہیں بات کرنے کے ایک دوسرے سے بات کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہوتا ہے وربل کمیونکیشن جس میں ہم ایک بندے سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی الفاظ کسی کو ہیلنگ پاور بھی دیتے ہیں کسی کو بیمار بھی کر دیتے ہیں اگر آپ کوئی ایک تسلی والی بات کسی بندے سے کرتے ہیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے جب آپ کوئی کسی بندے کو تسلی دیتے ہو تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے آپ کی اس بات سے اس کو ایک ہمت ملتی ہے ایک حوصلہ ملتا ہے ایک لڑنے کی طاقت ملتی ہے اگر اسی جگہ اگر آپ اس سے کوئی نیگٹیف بات کرے تو وہ کیا ہوتا ہے اب وہ اپنی وہ ہمت کھو دیتا ہے تو سیم ایز ہماری زندگی میں ہمارے ایرد گرد لوگوں کی اوپر بھی ہماری باتوں کا ایسا ہی ایفیکٹ ہوتا ہے ہم ہمارے الفاس سے کوئی بندہ ہیل کر جاتا ہے کوئی بندہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی کمیونکیشن کا بہت خیار رکھنا چاہئے کس طرح جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو یا آفیس میں کام کر رہے ہو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے پوری آپ کے ایرد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بیہیوئر جو ہے ان کا روئیہ جو ہے ظاہر ہے وہ آپ کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے اس بندے کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک فیملی میں ہو ایک آفیس میں ہو آپ کسی بھی جگہ میں ہو ایک گیترنگ میں ہو یا آپ اپنے چھوٹی سی فیملی بھی ہو ہزبن وائف بھی ہو اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کا ریلیشنشپ ہے جو کمیونکیشن آپ ان سے کرتے ہو وہ بہت احتیاسی کرنا چاہیے اب وربل کمیونکیشن کی جب ہم بات کر کے وہ کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے سپوز آپ کے گھر میں ایک بندہ ہے وہ ہمیشہ آپ کو تانہ دیتا ہے تو آپ ان کے تانوں سے اتنی ایریٹیٹ ہو جاؤ گے ایک دن آپ اس سے اپنے آپ کو دور کرنے لگو گے یا ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہر بات میں بربرانے لگتا ہے ہر بات میں آپ کو تانے دینے لگتا ہے ہر بات میں اپنے کچھ نہ کچھ نقص نکالتا ہے تو آپ کیا کرو گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے لیکن اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان سے ڈسٹنس کرو گے یا ایک بندہ آپ کے لئے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے بہت کچھ کیا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اتنا آپ کو بتاتا ہے اتنا آپ کو جتاتا ہے جسے آپ کہو گے یہ میرے لئے نہ کرے بس ہے میری یہ جو ہماری کمیونکیشن اسکل ہے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس بندے کو نراز کر اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہم ہٹ کر ہم صرف اس کو یہ فیل کروانے کے لئے کرتے ہیں کہ اس سے شاید اس کے دل میں ہمارے لئے رسپیکٹ ہو ہم نے اس کے لئے اتنا کچھ کیا ہے ہم نے اس کے لئے ہمارے سامنے کی اتنی ویلیو ہے ہم نے اس کے لئے اتنی قربانیان دی ہے ہم اس کے لئے فکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت وہ جو سننے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ فکر میں مجھے اتنا کچھ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے وہ سمجھنے کی جو ابیلٹی ہے جب آپ کو کوئی غصے میں بتا دیتا ہے تو وہ سامنے جو سننے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنا منٹل کنڈیشن جو ہوتا ہے وہ اس ٹرانس میں چلا جاتا ہے جس میں اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور غصہ آکے ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ اپنے آپ کو آپ سے ڈسٹن کرنے لگتا ہے یہ تھا وربل کمیونکیشن کا ایفک کہ آپ کے باتوں سے جب ہم نیگٹیف باتیں ہیں ہمیشہ کرتے رہتے کرتے رہتے ریلائزیشن کے لئے بھی سم ٹائم آپ یہ چیزیں کریں پھر ٹھیک ہے لیکن بار بار جب آپ ایک چیز کو دہراتے ہو دہراتے ہو دہراتے ہو تو سامنے والا بندہ ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے اور پھر وہ جو ان کو ریلیشنشپس ان کے جو رشتے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے وہ چاہے وہ اس کے کتنا بھی چاہے ان کے ماں باپ ہو بہن بائی ہو رشتدار ہو یا کوئی آفیس میں اگر بوس بھی اگر یہ چک چک کرنے لگے بار بار ان کو سنانے لگے سمجھانے لگے وہ کہ آپ نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا ہر چیز میں نقص نکالے وہ ایک بندہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے آفیس کو چھوڑ کے چلا جائے گا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ دنیا میں اور بھی جگہ ہے کام کرنے کے لیے یہ ایک آفیس نہیں ہے کہ میں اپنے منٹل ہیلتھ کو برباد کروں وہ ایک ٹائم ایسا تھا حالانکہ ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے وہ جوب ان کی پاس اور کوئی ریسورسز بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہنہ اپنے گھر میں اپنے خرچوں کے لیے وہ آپ سے کما کے اس آفیس سے کما کے وہ اپنے گھر میں خرچہ دیتا ہے لیکن وہ اس منٹل ہیلتھ کے سامنے ان کا سکون اتنا برباد ہوتا ہے کہ وہ ایک دن وہ آفیس بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہم ایک دوسرے کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے ہم اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے دوسرے بندے کو یا اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے آپ انسان کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ انسان ہم سے دور ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے ہمارا ایک اور کمیونکیشن کا ایک مسئلہ ہے وہ ہے نان وربل کمیونکیشن ریسرچ کے مطابق وربل کمیونکیشن اتنا نہیں جتنا نان وربل کمیونکیشن دوسری انسان کے مائن پر افیکٹ کرتا ہے جو اس کو دپریشن کی طرف لے جاتا ہے کہتے ہیں ریسرچ کی مطابق سیونٹی فائی پرسن جو ہے نان وربل کمیونکیشن ایک دوسری انسان کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کیسے سپوز آپ صبح اٹھ کے کیونکہ آپ نے صبح کا جو ہوتا ہے فریش فریش اٹھ کے آپ نے اپنا پورے دن کا ایک پلان بنا کے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے گھر میں کوئی بندہ مو بنا کے بیٹھا ہوا ہے آپ نے سلام کی آپ کی مو آپ کی سلام کا جواب نہیں دیا آپ اس کو دیکھے کہو اس کا مو اترا ہو اس کی طبیعت شاید خراب وہ آپ سے پوچھنے لگے گا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ سم ٹائم وہ لوگ بتاتے بھی نہیں نہیں ٹھیک ہوں میں لیکن اس کا مو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ آپ سے سوال کرنے لگتا ہے پھر پورا دن آپ اس انسان کے بارے میں سوچ کے آپ کا مائنٹ اس میں بیزی رہتا ہے آپ کوئی اور دوسرے کام نہیں کر سکتے یا آپ یا کوئی ایسا آپ وہ لیٹا ہوا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے آپ پریشان ہوتے بندہ کیوں اٹھنے ہی رہا ہے یا کوئی مہمان آئے ہوئے ہے آپ کوئی بندہ جا کے لیٹا ہوا ہے اٹھتا ہے وہ بندہ یہ فیل کرنے لگتا ہے شاید میرا آنا اس کو پسند نہیں اس لئے وہ نہیں اٹھ رہا ہے یا سم ٹائم آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے سلام کرو سیدھی طرح ہم بات ہی نہیں کرتے یا اٹھتے ہی نہیں ہے کوئی ایکسپریشن ہوئی ہے کوئی موبائل میں گسا ہوا ہے کوئی جو ہے کمرے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی جو ہے نا آپ کو آپ ایک بندے کو ہم ایسا فیل کراتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کی ویلیو نہیں ہے وہ بندہ یہ فیل کرنے لگتا ہے ہماری ایکسپریشن سے حالانکہ ہم بات کچھ میں ہی نہیں کرتے بعد میں جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ وہ بندہ کیوں وہ ہو گیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے تو مجھ سے بولا ہی نہیں تھا لیکن ہم اپنے اس چیز کو اس چہرے کو نہیں دیکھتے یا ہم اپنے بوڈی لینگڈیج کو نہیں دیکھتے کہ اس کا اس انسان کی اوپر کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو جنوریشن ہے جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا جو بھی ٹیچرز وغیرہ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے سٹوڈنس کو جو لوگ ان کے سراؤنڈنگ میں ہیں ان کو یہ سمجھانا کہ اپنے جب آپ کسی سے کمیونیوکیٹ کرتے ہو تو بہت زیادہ خیال سے آج کل ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا آپ ہر چیز اپنے فیملی میں کوئی بھی کسی کوٹ بھی اٹھا کے لیا اتنا سنسٹیف ہو گئے ہیں لوگ کہ اپنے کوٹ بھی اٹھا کے لگا دے تو دوسرے بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہے مجھے سکھانے کے لیے کر رہا ہے حالانکہ دوسرے بندے کی انٹنشن بھی نہیں ہوتا یہ چیزیں خیال رگنے والی بات ہے کہ اگر آپ کسی فیملی میں ہو کسی فرین آپ کے اردگیت ایسے سنسٹیف لوگ ہیں تو یہ چیزیں نہ کریں کہ اس سے ان کے مائن پر ان کے ذہنی سکون برباد ہو جائے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے وہ آپ سے دور ہو جائے اچھا سم ٹائم ایسا نہیں بھی ہوتا ملے اب ایک بندہ کوئی بورے فیس سے گزر رہا ہوتا اس کے سچی میں پرابلم ہوتے ہیں وہ ان کے چہرے پر نظر آتا ہے ہمیں اس کو بھی انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں اس کے ہیلتھ ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں ان کے فیملی میں بھی کوئی ایشیوز ہو سکتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایشیوز ہو سکتے ہیں تو لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی سمجھ کیسے سکتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن کیسے سمجھ سکتے ہیں بتانے کی ضرورت جب ایک بندہ آپ ایک فیملی ہو آپ کے ایرگرد سوراؤنڈنگ میں فرنس ہے فیملی ہے ان کو کلیرلی بتانا کہ میری یہ پرابلم ہے بجائے مو بنا کے سر پر پٹی باننے سے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو بتاؤ کہ مجھے یہ پرابلم ہے میرے اندر یہ ایک بوجھ بن رہا ہے سم ٹائم آپ اپنی بات بتا کے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور پرابلم ہے آج کل آپ کسی کو ایک بات بتا دے تو ایک فرنس سمجھ کے فیملی سمجھ کے وہ بات لے جاتے ہیں اس کو کہ آپ کوئی اس بندے نیازہ الٹا ایک نفرت اور پیدا ہو جاتی تو اس کا بھی یہ ایک جو آپ کے سوراؤنڈنگ میں جو آپ کے دوست خیار رکھے کہ ایک بندہ جو کوئی چیز آپ کو بتا رہا ہے وہ ہلکہ ہونے کے لیے بتا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا دشمان ہے اس لیے بتا کل کو وہ جا کے اس کے گلے ملے گا اس کے ساتھ اچھی اس کی دوستی ہوگی لیکن اس ایک ٹائم ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ٹرانس میں ہوتا ہے اس کی مو سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں غصے میں بھی نکل جاتی ہیں یا کوئی اس کی ایسے پروفیشنل لائف میں ایسی کوئی پرابلم ہوتا ہے جس وجہ سے ان کے مو سے غصہ نکل جاتا ہے سم ٹائم ہزبن تھک کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو کوئی بات کر دیتے ہو تو پھر وہ غصے میں کوئی بات کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے محلے میں جا کے یہ بتاؤ کہ آج میرے ہزبن نے مجھے اتنا غصہ کیا میرے بچے نے اتنا مجھے غصہ کیا میری کوئی ویلیو نہیں آپ کی ویلیو ہے ہر انسان کی ایک ہر انسان کی اس کی فیملی میں بہت ویلیو ہوتا ہے وہ ایک دوسری کی ضرورت ہے اب ہماری پرابلم کیا ہو گئی ہے ہم اپنے ان باتوں کی وجہ سے ان اسٹیٹس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بندہ مطلب کے لئے میرے پاس آتا ہے یہ کہہ کہ ہم اسٹیٹس دیتے ہیں تو سامنے والا بندہ جو آپ کے ساتھ فرنڈس آپ کے سرکل میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں کہنے کے لئے کہ ہم میرے گھر نہ آ جائے یہ مطلب کے لئے تو نیکس ٹائم جب اس بندے کو آپ کے ضرورت ہوتا ہے وہ کوئی کال نہیں کرتا یہ مجھے لالچی نہ سمجھے مجھے مطلبی نہ سمجھے مجھے یہ نہ سمجھے کہ بندہ مجھے یوز کر رہا ہے حالانکہ فیملی ہے آپ کو ایک دوسرے بندے کی ضرورت ہے آپ کے بائی کی ضرورت ہے آپ کے وہ رشتوں کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہے کرنا بھی چاہیے ضروری ہے کیونکہ آپ سوشل انیمل ہو آپ اکیلے رہ بھی نہیں سکتے تو یہ جو ہے ہمارے دماغ میں خناس ہم ایک دوسرے کے لئے ڈال دیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی اور نہیں ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں بتا رہے ہوں گے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہوں گا میرے بارے میں وہ سوچ رہا ہوں گا وہ کس سیچویشن سے نکل رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے وہ آپ کے بندے میں سم ٹائم آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا ہوتا ہے ہم اپنے دماغ میں اس کے ایک رویے سے ہمارا دماغ لاکھ دفعہ وہ ایک سوال ریپیٹ کرتا ہے دیکھو وہ تمہارے بارے میں وہ بندہ کچھ بھی نہیں وہ ایک دفعہ کہہ کے گیا لیکن ہمارا اندر کوئی ایک ایسا چیز ہے ہمارے دماغ میں ایک ایسا چیز بیٹھ ہوا ہے وہ ہمیں بار 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 وہ ریپیٹ کرواتا ہے کہ یہ آپ کو یہ کہے گا آپ کو یہ کہے گا آپ کو یہ کر لوگ یہ کہیں گے حالانکہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے ریلیکس آپ اپنے رویے کو بہتر کریں آپ سیمائلنگ فیز کر کے کسی سے بات کریں گھر میں آئیں اچھے سے ملیں اور لوگوں کے اندر یہ خیال ہی پیدا نہ ہونے دے کہ آپ اس کو لالچی سمجھ رہے ہو آپ اس کو مطلبی سمجھ رہے ہو آپ اس کو یوز کر رہے ہو بینگ ای ہیومن ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم ہے تو فیملی کی طرح رہے لوگوں کو ایک دوسرے کو یہ اس طرح کی یہ جو شک اپنے اندر ڈالنا کے میرے بارے میں وہ سوچ رہا ہے یہ سوچ رہا ہے آج کل فیملی کی جو ریلیشنشپس ہے یا دوستوں کی جو ایک رشتے ہے وہ اتنے دور ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن اس شک کے بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے اتنا دور ہے کہ وہ اچنبیوں کی طرح ایک ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی چیز ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں کہ میں نے یہ بات بتاتی یہ بندہ مجھے لالی چی سمجھے گا دوکھے بات سمجھے گا پتہ نہیں کیا کیا سمجھے اور سم ٹائم وہ بندہ آپ کسی کو کال کرتا آپ کی مدد کیوا وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا آپ نے اس کنڈیشن کو بھی سمجھنا ہے اس کے پاس پیسے ہے کہ نہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے سپورٹ کر سکتا ہے فائنانشل سپورٹ نہیں کرے تو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہے کہ یہ بندہ میری سپورٹ کیوں نہیں کیا پتہ وہ آپ سے بھی برے حالات میں ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دے دو دیکھو نا میرے برے وقت میں میرے کام نہیں آیا اور جب آپ کہو گے تو وہ بندہ کہے گا یہ بندہ تو مجھے یہ سمجھا تو اس وجہ سے جو ہے نا ریلیشنشپس آج کل موسلی بروکن ہوتے لوگوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تو کوشش کرے کہ اپنے دماغ میں جو یہ ہم خناسیات بڑھتے ایک دوسرے کے لیے شکو شبات بنتے ہیں وہ اس کو ختم کرے آپ کی جس طرح کی نیت ہوگی جس طرح کی انٹینشن ہوگی جس طرح کی آپ کا جو رویہ ہوگا اس بیس پر آپ کی ریلیشنشپ چلیں گے اور اچھے چلیں گے تو اس کو پوزیٹیو بنائے پوزیٹیو بنائے تو انشاءاللہ پوزیٹیو باتیں کریں تو آپ کا جو ریلیشنشپ اور آپ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوبصورت رہے گا